اسلام علیکم ایفریون کیا حل چالیں آپ سب کے ویلکم بیک ٹو مای چینل دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں اور اسمان ابھی جا رہے ہیں ووک کرنے کے لیے اور بہت بہت زیادہ تھنڈی اور تیز ہواہ چل رہی ہے ایسے لگ رہا ہے توفان آگیا ہے زونز زونز کر کے چل رہی تو خیر ابھی ہم نکل رہے ہیں اور تھوڑی سی جو ہے نا میں نے کہا چھٹی ہونے سے بہتر ہے آدھے گھنٹے کی ووک کر لیں تو اس ووک کر کے اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں لیکن ابھی میں بہتر ہی فریز ہو رہی ہوں سچ میں تو خیر میں اب ریڈی ہو گئی اسمان کا ویٹ کر رہی ہوں وہ آئیں تو پھر ہم لوگ نکلیں اور ووک کر کے آئیں مجھے نا اسمان کے ساتھ بڑا مزا آتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں وہ بیچارے کہ لیں تو میں نے کام کرنا یہ کرنا وہ کرنا من کا نہیں چلیں آدھے گھنٹہ کر کے آتے ہیں چھٹی نہیں ہونی چاہیے کافی دنوں کے بعد میں آج آپ کے ساتھ ولوگ شیئر کر رہی ہوں اور مجھے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے میسیجز آ رہے تھے کہ مریم کہاں چلی گئی ہیں آپ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا تھا ہمارے ملک میں اور جو حالات تھے تو بہت زیادہ دل میرا میرا نہیں بلکہ ہم سب کا دل بہت زیادہ خفا تھا دعا کر رہے تھے ہم لوگ اور اس وجہ سے کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اچھا میں نے نا ولوگ تو بنا لیا تھا اور ایڈٹ کرنے کو میرا بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک دن دو دن پہلے ولوگ بناتے ہیں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ میں نے بنایا ہوا تھا لیکن بلکل بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا اور بس سارا ٹائم جو ہے نا بہت زیادہ سٹریس اس کے علاوہ دعائیں دعائیں اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے ہمارے ملک کو سلامت رکھے ہمارے ملک کے لوگوں کو سلامت رکھے آمین سوما آمین تو آج جو ہے نا میرے ہزبرن کا آف تھا تو ہم دونوں نکلے تھے ووک کرنے کے لیے اور آج میں ان کو زبردستی لے کر گئی میں نے کہا نہیں میرے ساتھ چلیں اور ووک کرتے ہیں اچھا جی تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پاسٹا اور یہ میں آج آپ کو جو دکھا رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میں دو ڈیفرنٹ پینز میں بناوں گی ایک میں اپنے لیے بناوں گی جس میں کیک تو میں نے کونٹیٹی مہیر کھیوی ہے اس کے علاوہ یہ کہ میں ویجیٹیبلز تھوڑی سی زیادہ ڈالوں گی اور دوسرے والے پین میں میں اپنے ہزبرنٹ کے لیے بناوں گی اچھا میں آپ کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتی ہوں اس طرح کی چیزیں آپ جب بھی بناتے ہیں نا تو ان کی کوکنگ تو بہت ایزی لی ہو جاتی ہے لیکن بس آپ چیزیں ساری کارٹ کوٹ کے برابر کر کے رکھ لیں تو پھر کوکنگ کرنے میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا تو ابھی جو ہے نا یہ ہمارا لنچ ریڈی ہو رہا ہے تو بس یہاں پہ میں نے جو ہے نا پیاس کاٹ لی ہیں اس میں بلکہ چاپ کر لی ہیں اس میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ شملہ مرچ جو ہے یہ میں فریز کر کے رکھتی ہوں میں بڑا والا پیک لے آتی ہوں پھر اس کے بعد میں اس طرح سے کٹ کر کے فریز کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں بس یہ میں نے ابھی نکال لی ہے ساری چیزیں میں برابر کر کے رکھ رہی تھی تاکہ کوکنگ جو ہے نا وہ میں جلدی جلدی سے کر لو اچھا اس کے ساتھ میں نے گاجر جو ہے نا بڑے سائز کی ایک لی ہے تو یہ میں یہاں پہ اس والے جو ہے چاپر میں کاٹ لوں گی تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ بس کٹنگ میں ٹائم لگتا ہے ادرواس کوکنگ میں کوئی ایسا ٹائم نہیں لگتا سپیشلی جب آپ اس طرح کی ڈشز بناتے ہیں اچھا جی تو میں آج سپریٹ کیوں بنا رہی ہوں وہ میں آپ کو ابھی بتا چکی ہوں اور میں نے کہا چلو اسمان کے لیے تو میں مزیدار سے بناؤں گی اور آئل وغیرہ کا یا بٹر میں ایڈ کرتی ہوں تو اس میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا وہ انجوائے کریں گے اپنے لیے میں تھوڑا سا ذرا ان چیزوں کو لیمیٹڈ کر کے اور اس کے علاوہ ویجیٹیبلز میں زیادہ ایڈ کروں گی تو یہ ہے کہ بس یہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں لیکن آپ کے لیے اچھی ہو جاتی ہیں آپ کے لیے یوسفل ہوتی ہیں اچھا میں ہر وقت ویسے اس طرح سے نہیں بناتی ہوں لیکن میں آج بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے نہ تھوڑا سا ووچ کرنا تھا اس کو میئرمنٹ دیکھنی تھی تو اس لیے میں ساری چیزیں اپنے لیے سپریٹ بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے جو ہے نا اپنے لیے بٹر لے لیا تھا پھر اسمان کے لیے میں نے بٹر اور آئل کو مکس کیا تھا تو یہاں پہ میں پیاز آئٹ کر رہی ہوں ویسے میں پیاز کبھی کبھار آئٹ کرتی ہوں ہر وقت نہیں کرتی ہوں لیکن جب میرا دل چاہتا ہے پیاز والا ٹیسٹ آئی اس میں تھوڑا سا جو ان کو ہم کیرمیلائز کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں نے چکن آئٹ کر دی ہے بون لیس اس کو میں اچھی طرح سے جو ہے نا ادھرک لیسن کا پیسٹ بھی ڈالا ہے ان کو میں اچھی طرح سے یہاں پہ مکس کر رہی ہوں تھوڑا سا پکا لیا تھا کلر چینج ہو گیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے لیے دھیر ساری سبزیاں ڈالی تھی اور یہ اتنا فل کر دینے والا مزدار پرفیکٹ میل بنتا ہے آپ اس کو آرام سے جو ہے نا وہ انجوائے کریں بغیر کسی ٹینشن کے ویجیٹیبلز ویسے بھی آپ کو پتا ہے ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں جو ہم عام دنوں میں بہت اگنور کر دیتے ہیں لیکن خیر یہ بہت اچھے ہوتے ہیں اچھا جی اس کے ساتھ میں نے اس میں وائٹ جو وہ ہوتے ہیں نا سپرنگ آنینز ان کا وائٹ والا پارٹ ڈال دیا اچھا یہ میں لے کر آئی تھی یہ بھی مجھے ابھی ٹیسٹ کرنا تھا چیک کرنا تھا تو میں یہ بھی ابھی ایڈ کر رہی ہوں یہ بسیکلی پاسٹا سوس ہے اور میں نے یہ بہت زیادہ ایڈ نہیں کیا میں نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا اچھا یہ نہیں ہوتا تو میں سمپل ٹیسٹ کے ان کا پیسٹ ڈال دیتی ہوں ٹومیٹو پیسٹ کوئی بھی ہوتا ہے وہ میں ڈال دیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کھانے میں بہت اچھا آ جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا سمپل ہی میں ٹیسٹ بلینڈ کر کے بھی ڈال دیتی ہوں اچھا جی تو یہاں پہ میں نے نمک ایڈ کر دیا تھوڑا سا میں نے پانی اس لئے ڈالا تھا کہ آپ نے دیکھا تھا میں نے آئل بٹر جو بھی آپ ڈالتے ہیں تو وہ میں نے بہت کم ڈالا تھا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں ڈالیں گے پانی تھوڑا سا تو یہ بڑا ڈرائی ڈرائی سا ہوتا ہے اچھا جی اس کے ساتھ میں نے سوئے ساس چلی ساس اور نمک کالی مرچی یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں بس اس طرح کی کوئی بھی چیز بنتی ہے نا تو وہ آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لی آپ بنائیں تو وہ آپ زیادہ انجوائی کرتے ہیں تو میں خیر کیسے بناتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کالی مرچوں میں ہمیشہ دونوں ایڈ کرتی ہوں جو فریش کٹی بھی ڈلتی ہیں تو ان کا اپنا مزہ آتا ہے اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے پی سی وی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے بس یہ اچھی طرح سے مکس کر کے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی تھے شملہ مرچ جو کہ تینوں کلرز کی ہیں یلو ہے ریڈ ہے گرین ہے تو تینوں کا اپنا مزہ ہوتا ہے اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے بس اچھی طرح سے یہاں پہ میں اس کو مکس کر لوں گی پکا لوں گی اور پھر میں نے اس میں میکرونس جو ہے نا وہ بوائل کر کے رکھی تھی تو وہ ایڈ کر دی ہیں اچھا مجھے نا ویسے میکرونس یہ والی ہمیشہ بتاتی ہوں بہت اچھی لگتی ہیں تو آج میرا دل چاہا رہا تھا کہ چلو میکرونس بناتے ہیں اور اسمان کا آف بھی تھا تو بس جب ان کا آف ہوتا ہے تو پھر میں ریلیکس ہوتی ہوں پھر مجھے اس طرح کی کوکنگ کرنے کا اور بھی مزہ آتا ہے کیونکہ بھاگ دور نہیں ہوتی ٹائم کی بھی ٹینشن نہیں ہوتی لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں جی بس یہ ریڈی ہو گئی ہے دونوں کی جو ہےنا وہ لنچ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو یہاں پہ اچھی طرح سے اس کو میں نے مکس کر دیا اور یہ ہیں جی سفید والے جو تل ہوتے ہیں ان سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس آئل ہو ان کا تو وہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایزیلی مل جاتا ہے ہر جگہ پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں لے کر آؤں گی اور جب میں جاتی ہوں تو میں دھونڈ رہی ہوتی ہوں جو اکثر ملتا نہیں ہے نظر نہیں آتا تو خیر یہ میں ڈال دیتی ہوں ان سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد اینڈ میں میں نے اس میں ڈال دیا تھا سپرنگ آنین اور آپ یہ دیکھیں کتنے مزے دار جو ہے نا وہ یہ ریڈی ہو گئے اور یہ بہت بہت مزے کے ریڈی ہوتے ہیں اور جب میں وائس آور کر رہی ہوتی ہوں نا اور سپیشلی ابھی جب میں کر رہی ہوں تو میں سوچ رہی ہوں کہ دوبارہ انشاءاللہ تالہ میں بناوں گی کیونکہ یہ تو ایسا میل ہے نا آل ٹائم فیوریٹ اور آل موسٹ مجھے لگتا ہے سب کو ہی بہت اچھا لگتا ہوگا تو شکر الحمدلیلہ جی لنچ ریڈی ہوگی اور ابھی میں ان کو ڈش آؤٹ کر کے اور آپ کو دکھاتی ہوں اچھا میرا جو یہ سوتے پین ہے نا یہ کافی بڑا ہے یہ ویسے فرائنگ پین کے سائز کا نہیں ہوتا یہ کافی زیادہ جو ہے نا بڑا ہے تو ویڈیو میں ویسے ابھی میں دیکھ رہی تھی تو مجھو چھوٹا لگ رہے لیکن یہ کافی بڑا ہے تو خیر پاسطہ باول میں میں نے جو ہے نا اس کو نکال لیا یہ ابھی اسمان کو میں سرف کر رہی ہوں آپ میں سے کس کس کو جو ہے میکرونیز یا پاسطہ اچھا لگتا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرا تو all time favorite ہے سپیگٹیز میکرونیز کچھ بھی ایسے ہونا بس ہمیشہ بچپن سے مجھے لگتا ہے ہم سب کو بہت یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں اور still ان سے محبت جو ہے نا وہ برقرار ہے تو یہ ہے جی میری پلیٹ اور میں بس اوپر سے تھوڑا سا جو ہے وہ تل تھوڑے سے میں ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنے مزے کی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اچھا جی تو اب میں بنانے لگی تھی رات کا کھانا ویسے آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ویسے تو پچھلے دن بہت زیادہ ہمارے سٹریس میں گزرے ہیں آج بھی مجھے اتنے زیادہ کمنٹس اور میسیجز آ رہے تھے تو میں نے کہا چلو کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو یہاں پہ نا میں پھر ابھی کھانا بنا رہی ہوں ایسا اور کوئی کام کیا ہی نہیں تھا کھانا پکانا تو آپ کو پتہ چلتا ہی ہے اور کچھ ہم کریں یا نہ کریں اور صبح میں نے ویڈیو بنائی نہیں تھی پھر دوپہر کو ہم چلے گئے تھے واک کرنے کے لیے پھر میں آئی تھی تو میں نے پاسٹا ریڈی کیا تھا پھر میں نے اس کے بعد کوئی ولوگ بنایا نہیں تو ابھی میں جب کھانا بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ اتنا مزے کا چکن بنا تھا اور بہت ایزی بنا تھا تو یہاں پہ میں نے پیاس تھوڑے سے میں نے براؤن کر لی اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کیا اس کے بعد چکن کو میں نے اچھی طرح سے کلر چینج ہونے تک پکایا اور یہاں پہ میں اس میں ڈال رہی ہوں جی جو ٹن والے کین والے ہوتے ہیں نا ٹاماتر تو یہ میں زیادہ تر یوز کرتی ہوں تو یہ میں ڈال کے بس ان کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں جو ہمارے بیسک مسالے ہوتے ہیں وہ سارے میں ایٹ کر رہی ہوں اچھا بونلس چکن بننے میں تو ٹائم بالکل بھی نہیں لیتا اور بہت ہی جلدی ریڈی ہو جاتا ہے اور میں ابھی بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں ایک دوسرے سے ہمیں آئیڈیاز ملتے ہیں اور بہت ہی جلدی جھٹ پٹ سے یہ ریڈی ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں جی بس یہاں پہ میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے اور اس میں میں نے ہری مرچ ڈال دی تھی اور یہ میں بہت زیادہ ایڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ یہ تیکھی والی ہیں بہت تیز ہیں میں تو یہ ویسے بھی نہیں کھاتی بس ٹیسٹ کے لیے میں ایڈ کر دیتی ہوں اسمان کو بہت پسند ہے تو ان کے لیے میں ضرور ایڈ کرتی ہوں ٹیسٹ آ جاتا ہے تو پھر وہ سارے کھانے میں آ جاتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے اینڈ میں میں نے اس میں ڈال دیا ہرا دھنیا اور یہ ہو گیا ہے ریڈی اچھا ویسے نا تھوڑا سا میں ایک دو گھونٹ پانی کے ڈال دیتی ہوں کیونکہ گریوی جو ہے پھر وہ روٹی کے ساتھ اچھی لگتی ہے تینکیو سو مچ فر ووچنگ انشاءاللہ تعالی جلدی دوبارہ پوزیٹیوٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں گی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ